آپ نے کتاب لکھی ہاں کتاب دیہاتی باب دیہاتی باب کیسے خیال آیا کسی نے موٹیویٹ کیا یا ویسے ہی تھا نہیں یہ تھا کتاب میں جب آپ کا کلم رواہ ہوتا ہے اور آپ لکھ رہے ہوتے ہیں ہر وقت اور اپنا جو پیشن وہ میں ہمیشہ جو جو کریٹیو سکریک ہے وہ جنیٹیکلی مجھے عطا ہوا اللہ اور اللہ کے رسول کی دحمت اور فضل لیکن باپ کی طرف سے وہ جس طرح عطیہ مجھے کر گئے تھے اپنی زندگی میں اپنا علمیت بھی ورثا تو میں نے کہا کہ اب اس کو ایک کتابی شکل میں بھی لائے جائے چونکہ کولم تو وہی پڑے گا جو اخبار پڑتا ہے کتاب پھر ایک سند ہو جاتی ہے اور وہ بکس لپ بکس سٹورز پہ جو چیز چھپ جاتی ہے پھر وہ لوئے کرتاز پہ عمر ہو جاتی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے رہے آپ چلے جاتے ہیں لیکن آپ کا لکھا ہوا وہ باقی رہے جاتے ہیں اچھا کتاب کی کیسا فیل بیک آیا امیزن ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ مجھے اس کتاب پہ چونکہ چار اس کی لانچنگ سیرمیز ہوئی اور کسی ایک مقرر نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ کتاب بیٹی کی طرح ہوتی اور جس طرح بیٹی کے نصیبوں کی دعا مانگی جاتی ہے تو جب لکھاری کتاب لکھ لیتا ہے تو پھر اس کے نصیب کی دعا کرنی چاہیے تو پھر مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کی جو یہ بیٹی ہے یہ کتاب یہ نصیبہ لی ہے یہ اتنی تیزی سے ویرل ہوئی ہے اور آت مات گئی ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ بک کارنر جیلم بڑی خوبصورت چونکہ بہت خوبصورت کتابیں جھاپتے ہیں بک کارنر جیلم دونوں بھائی میں ان کا نام لے نہ پسند کروں گا عمر شاہد اور گگن شاہد یہ بسکلی ان کے باپ کا بھی ارساد کو ملا ہوا ہے تو وہ بہت خوشو خضو کے ساتھ بڑے زاغ اور ولولے کے ساتھ کتاب کی جو تزین و آئرائش ہے اور اس کی پبلیکیشن پر بڑی محنت کرتے ہیں تو انہوں نے اس کو جب چھاپا تو مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ مختلف بک سٹورز پہ جائے گی اور پھر وہ اتنے ارسے میں وہاں سے ان کے پروٹوکولز ہوتے ہیں لیکن یہ کتاب صرف انہی کے شو روم سے گئی ہے اور اس کا ایٹی پرسنٹ جو ہے پہلا آڈیشن گیارہ سو کتابوں کا یہ میرے خرد پہلے بارہ آفتوں میں چلا گیا تھا ان کے اپنے آپ نے جتنی تعریف کی ہے جلم بک کورنر کی میرے خرد میں بھی پلان کر رہا ہوں اپنے کالوں کو ضرور وہی سجھ ضرور ان کے پاس they are one of the best in the country لوگوں نے بہت سا رہا کیسا لگتا تھا ایک آپ پبلک کو ڈیل کرتے ہیں ایک آفیس میں بہت کے سرکاری آفیس میں بیٹھ کے ڈیل کر رہے ہیں اور پھر ایک جب رائٹر کے طور پہ ایک ریڈرز کے طور پہ لوگ آپ کو فون کرتے ہیں اور نہیں یہ ایک بالکل entirely different paradigm ہے being an author being a writer being a columnist ایک بالکل it's a separate world ایک اور نئی دنیا میں آپ چلے جاتے ہیں اور آپ کی تحریریں آپ کو ایک نئی دنیا سے متعارف کرواتی ہیں میں کہتا ہوں مجھے بہت خوبصورت کارئین ملے بہت خوبصورت اور بڑے بڑے ناؤور لکھاریوں عدیبوں شہرہ سے ملنے کا موقع ملا جنہوں نے کتاب پہ تفسرے کیے بہت سارے column لگار دوستوں نے column لکھے بہت سارے ممتاز شکسیات نے flap پہ لکھا پھر وہ مختلف تقریب جو اس کی launching ceremonies ہوئی اس پہ تشریف لائے میں بھی گیا تھا آپ بھی ان میں شامل اگر آپ اپنے آپ کو بڑی شکسیات پہ شمز سمجھتے ہیں میں چھوٹا ہوں بہت بازی کی بات کر رہے تھے توے زوئے والے میں بھول گیا وہ کوئی بچپن کا کوئی جیسے میں تقریر کیا کرتا تھا تو مجھے وہ ایک دو شعر آج بھی یاد ہے خونے بل گے کھا رہیں گے رخے برگے غلاب آپ نے غلشن کے تحفظ کی قسم کھائی بھئی اس وقت تو بڑے عجیب و غریب شعر بولے اور نکھے جاتے تھے اور وہ جو آپس میں لڑائی ہوتی تھی دوستوں کی وہ اس سے کچھی ہوتی تھی اور اس سے پکی ہوتی تھی اور ادھر ہی بہت ہی کہ دوسرے کو خط بھی لکھے جاتے جی جی ملکل ایسے ہی ہوتا اور درمیان والا جی تھا وہ آپ کا پگڑ کے ساتھ والے جیس سے آپ کی کچھی ہوئی تھی تو اس کو دیتا ہے اس کو دیتا ہے فیضی اس کے اینڈ پہ وہ بڑے جذباتی جذباتی خط وہ شیئر لکھے جاتے جی آپ پہ اس خط کا جواب نہ آیا تو میں خط لکھنا چھوڑ دوں گا چھوڑ دوں گا وہ اس طرح کا کوئی آج تک جو دل میں ہے وہ شیئر جس نے موٹیویٹ ایسا کیا ہو کہ یہ یار دیکھیں مجھے اقبال بہت بسند ہے علامہ اقبال کی شاعری نے مجھے بہت انسپائر کیا اور بہت موٹیویٹ کی اور علامہ اقبال بیسیکلی آج کل تو یہ موٹیویٹشنل سپیکرز نے لوٹ بچائی ہوئی اور with all the respect اور میں بھی ان میں سے ایک ہوں میں موزی طرف آنے لگا میں محفظہ نہیں لیتا لیکن ہوں میں بڑی مزیدار بغیار محفظہ والا موٹیویٹشنل میں نے ایک کمارے دوست پچھنے پوڈکاسٹ میں آئے جب میں نے کہا کوئی میسیج دیں کہتے میں میسیج یہی دوں گا کہ میرے میسیج سے لیتا بس وہ میں بھی اکثر وہ بچے جب بچارے یہ آنے بلائے لیا آپ کے پاس آتے ہیں میرے پاس چکے ہزاروں آئے ان کی جیبیں خالی ہوتی ہیں ان کے پاس کرایا آنے کا ہوتا ہے پھر واپسی کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا مجھے جو سب سے زیادہ دکھ لگتا ہے میں ان کی اور میں ان کیفیات سے ہم بھی گزرے ہیں جب آپ امٹی پاکٹڈ ہوتے ہیں اور آپ ایک ان تاریخ راہوں کے مسافر ہوتے ہیں جہاں روشتی نہیں نظر آ رہی ہوتی میں without any you know any 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 remarks to all my friends who are into motivational speaking میرا ذاتی یہ ایمان ہے کہ جس پیمانے سے آپ کو ملا ہو آپ نے اسی پیمانے میں لوٹانا ہوتا ہے وہ آپ کو یہ علم جو ہے یہ کہاں سے ملتا ہے کہ اس رب کائنات بھی اطاع بلکل اس کی اطاع میں جو ادھر گفتگو کر رہا ہوں یہ کہاں سے آ رہی ہے کوئی میں نے کوئی دکھا ہوا ہے کوئی میں نے سامنے پرامپٹر تو بھی چل رہا یا آپ نے مجھے کوئی رٹایا تو نہیں ہوا یہ کہاں سے ٹرین چل رہی ہے وہ پیچھے سے ایک سورس ہے اور وہ ultimate سورس اس مالک کے کائنات کا ہے اور اس کی چابیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جب آپ کو ملا ہی مفت میں تو میں اس پہ بھاوتا ہوتا ہے کرنا ہوں میں تو سچی بات ہے اپنا محاسبہ خود کرتا ہوں اور اپنے محاسبے تک میں رکھ رہتا ہوں میں باقی ہر کسی کی اپنے چوئیسز ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے چونکہ مفت ملا ہے تو میں نے اس کو مفت تقسیم کرنا ہے اور یہ خیر کی خیرات میں نے اس پہ کولم لکھا خیر کی خیرات خیر کی خیرات میں نے پڑھا کیا خیر کی خیرات اس پہ کیا لٹا سکتا ہے کوئی میری اس خیرات کا جواب میں جو میں مفت مان ٹوک کوئی مجھے پانچ ہزار دے 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 کوئی میری سشر اٹینڈ کرنے کا پچاس ہزار کیا وہ اس کی قیمت ہے میری تو عمر گزر گئی اور اس میں میرا باپ بھی شامل ہے جن کی اپنی عمر گزری میں نے جو ان سے سیکھا انہوں نے جو شورا اور عدیبوں سے سیکھا میں وہ بھی بیچتا ہوں تو اس ساری بیاز کی قیمت پچاس سر بیس سر پانچ سر مجھے بڑا سستہ سوتہ نظر آتا ہے میں اتنے سستہ نہیں اپنا آپ کو کرنا چاہتا ہوں